بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس کے میسیج کو سمجھنا ہے اگر آپ میری ویڈیو ابھی پوری نہیں دیکھ سکتے تو پلیز اس کو ابھی روک دیں جب آپ کے پاس ٹائم ہو تب آپ اس کو پورا دیکھیں اور اس کے میسیج کو سمجھیں آپ کا میسیج کا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آج تک میں نے بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے اور بہت سے لوگوں کی مدد کرنی ابھی باقی ہے اور اس مدد کے لیے مجھے آپ کے تعامل کے ضرورت ہے تو ویڈیو کو آپ کا پورا دیکھنا اور اس میسیج کو پورے سے اچھے سمجھ لینا بڑا ضروری ہے میں ڈپریشن اور انزائٹی میں ایک بہت بڑا عرصہ گزار کے میڈیسنز کا استعمال کر کے ان سب چیزوں سے لڑکے نکل کے باہر آیا یہ وہ بات ہے جو میں اکثر ویڈیوز میں کرتا ہوں اور اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی ہوگی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی شہزادے ہیں جو صرف میری ایک ویڈیو دیکھتے ہیں یا دو دیکھتے ہیں یا کبھی کبھار تین دیکھ لیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ کون ہے تو ان کی لیے یہ چیز بتائی کہ میں ان چیزوں سے لڑکے پھر میں ایک پروفیشنل لائف کوچ بنا مائن ٹرینر بنا اور موٹیویشنل سپیکر بنا میں نے اس کام کو پروفیشنلی اڈاپٹ کر لیا اور تھوڑی سی یہ ویڈیو ذرا آپ کو بورنگ لگے گی کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو میرے خیال سے آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہمارے ریلیونٹ نہیں ہیں بٹھ یہ آپ کے لیے اتنی ریلیونٹ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بس تھوڑا سا ذرا پیغام کو اگر آپ سمجھ گئے تو تو میں جب ان چیزوں سے نکل کر آیا تو میں نے کوچنگ سٹارٹ کی اب وہ جو کوچنگ تھی جب وہ سٹارٹ کی میں نے تو میں نے فری فور آرڈ رکھی میں نے سب کو فری کوچ کیا لیکن ایٹا 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 ایڈ اف دے ریلائز ہوا کہ یار اگر میں لوگوں کو فری کوچ کر لوں گا تو میرے پاس جو ہے وہ کونسے ریسورچز ہیں مجھے کونسا بندہ سپورٹ کر رہا ہے کہ جو آپ کسی بھی بندے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ کیسے اپنے ایکسپینسز کو کیسے منیج کرے گا تو پھر میں نے سوچا کہ یار نہیں مجھے اس کو تھوڑا سا پیٹ کرنا چاہیے پھر میں نے کہا یار اپنی مرضی سے جو بندہ جتنی ہماری فیز دے سکتے وہ دے دے اور ہم کسی کو رسٹرکٹ نہیں کرتے پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے میں نے بارہ گھنٹے ایک دن میں کام کیا تھا درجنوں لوگوں کو کوچ کیا تو مجھے شاید پہلے مہینے بارہ ایک ہزار کے قریب کولیکٹ ہوئے تھے تو بارہ ہزار میں میرا تو کیا میری ٹیم کا بھی نہیں پورا ہو پایا پھر اس کے بعد میں نے ٹوٹلی پیڈ کر دیا پیڈ پلاس فری کر دیا یعنی کہ ڈیزرونگ کے لیے فری کر دیا لفز ڈیزرونگ کا انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے ایسا نہیں کہ جو بندہ ایک اچھی خاصی ارننگ کر رہا ہے ایک اچھے خاصے اس کے گھر کے حالات ہیں وہ بھی ڈیزرونگ میں آ رہا ہے اور یہ ایک بیسک جو ہے وہ چیز ہے جو اکثر لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور میں بس کہہ ہی سکتے ہیں آپ کسی کو کسی کے دل میں تو نہیں جھانک سکتے ہیں آپ کے اس کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا نیت رکھتا ہے اور وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں کچھ لوگ عادتاً بھی مجبور ہوتے ہیں ان کا بس یہ ہی ہوتا ہے کہ اگلے کو کسی طرح آپ ٹرائپ کر کے اس سے جو ہے وہ اپنا بینفیٹ حاصل کر لیں تو میرے خیال سے اگر آپ یہی کرتے رہیں گے تو پھر آپ مزید ڈپریشن میں چلے جائیں گے اب کیا ہوا ہمارا جیسے سے الحمدللہ جو ہے وہ چینل گرو ہوا پہلے ہمارے سبسکرائبر ایک ہزار تھے اب ماشاءاللہ تھرٹی تھا ان کے قریب ہونے والے ہیں تیس ہزار کے قریب ہونے والے ہیں تو جیسے سے چینل بڑھتا رہا آڈینس بڑھتی رہی لوگ ہمارے سے زیادہ کونٹیک کرنا شروع ہوئے پھر ہماری ٹیم بھی بڑھ گئی اب آپ سمجھ دار ہیں اور ہر کام کرتا ہے گھر کا دیفرنٹ طرح کے لوگوں سے بھی ملنا ہوتا ہے دیفرنٹ طرح کے اپوائنمنٹس بھی ہوتی ہیں دیفرنٹ طرح کی جو ہے وہ ہم نے ریسرچ بھی کرنی ہوتی ہے ایک دن میں یہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے اور ایک دن میں آپ کے پاس پھر کوچنگ کے لیے کتنے گھنٹے بچتے ہیں میرے پاس تو آلماست چار سے پانچ گھنٹے بچتے ہیں ان چار سے پانچ گھنٹوں میں ہی ہم نے اپنی ٹیم کے ایکسپنس پورے کرنے ہوتے ہیں جو میرا جو بزنس ہے وہ رائٹ ناؤ اس طرح سے وہ گروت نہیں پکر پا رہا اس کی ریزن ہے کہ میں خود بھی اس کو اتنا کوئی ٹائم نہیں خاص دے پا رہا میری اپنی جو ہے نا وہ گلے کی وجہ سے بہت سے چیزیں چاہتے ہیں اس طرف جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی لیکن اگر میں پروپر اس کو ٹائم دیتا ہوں تو پھر میں کوچنگ سے ہٹ جاتا ہوں اور اگر میں کوچنگ سے ہٹ جاتا ہوں تو میری خیال سے یہ وہ چیز ہے جہاں سے میں نے بہت بار ہٹنا چاہا ہے لیکن میں ہٹ نہیں پایا پہلے بھی ایک بار میں ہٹنے کا فیصلہ کر چکا ہوں لیکن میں ہٹ نہیں پایا کیونکہ ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کر کے مجھے بہت زیادہ سکون آتا ہے اب کچھ لوگ ہوں گے جن کو میں ہیلپ نہیں کر سکا اور ان کی نظر میں میں برا بن گیا تو یہ جو ویڈیوز ہیں یہ بھی ٹوٹلی ہیلپ ہیں اگر آپ کو میرا پرائیویٹ ٹائم فری میں نہیں مل سکا تو میں اس کے لیے ایک ہی چیز کہوں گا کہ ہر انسان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوئی بھی چیز کرتا ہے وہ ہر چیز جو انسان دوسرے کے لیے کرتا ہے وہ صرف دوسرے کے لیے نیکی کی گرد سے کرتا ہے اگر کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکی تو اس میں آپ مجھے یا کسی اور کو برا نہیں کہہ سکتے شاید وہ چیز آپ کے لیے بنی نہیں تھی اللہ تعالی نے وہ آپ تک رکھی نہیں تھی تو اس لیے آپ کو نہیں ملی تو جن لوگوں کو ملی ہے وہ بھی بچارے کہاں میرے چینل پر آتے ہیں فری کوچنگز لے کے کتنے لوگ چلے کے کسی نے آج تک کیا بلکہ مجھے تو دوبارہ کبھی پلٹ کے شکریہ کا میسج بھی نہیں کیا وہ ایک لڑکی تھی وہ کہتی تھی کہ میں ساری یکے جا کے شادی کروں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا کیسا ایکسپیرینس رہا وعدہ کیا تھا کہ سر مجھے آپ فری کوچ کر دیں میں یکے میں جا کے نا آپ کو جو ہے وہ آپ کے وقت کی قیمت بھیجوں گی چلے وقت کی قیمت تو نہ بھیجیں آپ بس اتنا میسج کر دیں کہ سر میں زندگی میں خوش ہوں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اچھا اب جو ہے پرابلم یہاں آ رہی ہے چینل ماشاءاللہ سے گروہ ہو گیا اور ارننگ جو ہماری یوٹیوب سے ہے بھائی وہ پچاس ڈالر ہے ایسا نہ سمجھئے گا کہ بہت زیادہ پیسہ ہم کم آ رہے ہیں جب انشاءاللہ بہت زیادہ پیسہ ابھی تک بھی جو بھی آ رہا ہے وہ ادھر ہی جا رہا ہے ہم میں اس سے کوئی پیسہ نہیں لے رہا مرے پاس کوئی پیسہ نہیں آتا تو اب کیا ہے کہ چینل تو ماشاءاللہ گروہ ہو گیا ریگلرلی بیسنس پہ ہمارے چینل پہ آٹھ سے دس ہزار جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اب آٹھ سے دس ہزار لوگ تین بندے ہیں ہمارے جو جو کوئیڈینیٹ کرتے ہیں کول سنتے ہیں مسڈس کا ریپلائی کرتے ہیں اکثر لوگوں کی کال نہیں سن پاتے اس کی ریزن ہے اس کی ریزن یہ کہ ایک بندہ کال پہ وہ دوسرا بندہ لائن میں کال کر رہا ہے تو پھر اس کی کال جو ہے وہ بیچ میں ویٹنگ میں چلی جائے گی تو ویڈیو ایڈٹنگ پہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں پھر وہ انکو جواب دیتے ہیں یوٹیوب پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں ان کو جواب دیتے ہیں فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ان ساری چیزوں کو آپ کی ٹیم ہینڈل کرتی ہے آپ کبھی بھی خود سے ہینڈل نہیں کر پاتے ویڈیو ایڈیٹنگ ہوگی آپ کی ٹیم ہینڈل کرتی ہے اب ہمارا جو کونسپ تھا وہ یہ تھا کہ میں جس لئے کوچ شروع کیا تھا میں نے کہا تھا کوچنگ سے جو پیسے آئیں گے وہ میری ٹیم میں جائیں گے ہمارا یہ جو بزنس ہوگا یہ ایک اس طرح کا ہوگا کہ ہم نے اگر لائک جتنے ہمارے ایکسپینس ہیں اتنے پیڈ کوچنگ سے ہمارے پورے ہوگے تو ہم جو باقی لوگ ہیں ان کو فری کر دیں گے مہنگائی جیسے چینل بڑھا ویسے مہنگائی بڑھتی گی تو لوگوں نے درہ در جو ہے وہ کونٹیکٹ کرنے شروع کر دیئے اب اتنے زیادہ لوگ ہمارے پاس الحمدللہ آگے ہیں اور سٹیل آتے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے بعد بھی بہت سے لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ادھر ایسا ہے کہ کوئی کسی کو سمجھتا نہیں ہے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا تو اس سب میں ایک بندہ جب مدد کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے اور مدد کے لیے لوگوں کی مدد کے لیے آواز لگاتا ہے تو اوویسلی وہ پھر مین سٹریم میں آ جاتا ہے اوویسلی پھر وہ لوگ اس کی طرف زیادہ باگتے ہیں تو اب یہاں ایک سوال بنتا ہے وہ اس سوال یہ بنتا ہے کہ حالات ٹف سے ٹف ہو رہے ہیں اور بزنس آپ کا بالکل سٹل ہے ماشاءاللہ سے آپ فیملی والے بندے ہو ہر چیز آپ نے منیج کرنی ہے یہاں پھر کیا ایک سٹریٹیجی ہو سکتی ہے یہاں تو پھر یہ کوچنگ کا بزنس ختم کر دیں ہم جو چار گھنٹے پانچ گھنٹے ہمارے بجتے ہیں ان پانچ گھنٹوں کو ہم کسی اور جگہ انمیسٹ کر لیں اور اس سے پیسہ کمالے پیسہ تو جب کمانے کی میری تھی تو میں نے بہت پیسہ کمائیا اب پیسے کمانے کی پیارٹی نہیں ہے اب ہے کہ لوگوں کا پیار کیسے سمیٹا جائے کیسے ان کی زندگیاں بدلی جا سکتی ہیں اب ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ سنسیر لوگوں کی ٹیم نہیں جڑتی ابھی تک ہمارے ساتھ گنے چنے لوگ ہیں اور میں ان کو بہت تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے میرا مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اب ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ ہم اور ریڈی اتنے لوگوں کو ریجسٹرڈ کر چکے ہیں لوگ دڑا در ہمارے پاس فری کوچنگ کے لیے آ رہے ہیں اور بات بلکل ٹھیک ہے جب آپ کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں آپ پھر کس سے ہلپ لیں آپ نے بہت زیادہ علاج کروائے اب لڑکیں اکثر کہتے ہیں سر ہمارے گھر والوں نے بڑا علاج کروائے اب وہ کوئی نہیں ہماری مدد کرنے کو تیار ہم کہاں جائیں یہ سٹوریز ہمیں روز سننے کو ملتی ہیں ہم کتنے لوگوں کو ریجسٹرڈ کریں اور ریڈی اتنے لوگ ہیں آپ چار سے پانچ گھنٹے میں روزانہ کتنے بندوں کوچ کر سکتے ہو اسی میں ہی آپ نے سارے کا ایکسپنس پورا کرنا ہے اور اسی میں ہی آپ نے فری بھی کوچ کرنا ہے آپ کتنا کر سکتے ہو جتنا آپ کر سکتے ہو بس اتنا سمیلیے کا اسے دس پرشنٹ بیس پرشنٹ میں زیادہ ہی کر رہا ہوں اب یہاں ایک چیز یہ ہے کہ ہم ایک اور زندگی کے نام سے ایک جو ہے وہ ایک ایک پروگرام کر رہے ہیں ایک لائک ایک جو ہے ہمارا ایک کونسپٹ ہے وہ کونسپٹ کیا ہے یہ کونسپٹ ہے جب آپ لیکھیں گے نا آپ تندور پہ جاتے ہیں روٹی کے تندور پہ جاتے ہیں تو وہاں ایک باکس پڑا ہوتا ہے جس باکس میں آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ پیسے ڈالتے ہیں اور وہ جو تندور کا اونر ہوتا ہے وہ وہاں سے پیسے لیتا ہے اور جو ڈیزرونگ کو ہی آتا ہے اس کو وہاں سے نکال کے روٹی دے دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے تندور کے اونر کو بھی سواب ملتا ہے اور جس نے وہ پیسے ڈالے ہوتے ہیں اس کو بھی سواب ملتا ہے آپ اور میں اور ہم سب لوگ جو ان سب پرابلمز میں سفر کر رہے ہیں آپ اور میں جانتے ہیں کہ یار یہ کتنی عذیتناک اور کتنی تکلیفناک یہ مراحل ہیں ان سب میں اگر کوئی بندہ ہماری ہیلپ کرتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ ہیلپ ہوتی ہے تو وہ بندہ زندگی میں بہت جو ہے وہ اللہ کے ہاں ایک ویلیو رکھتا ہے میں نے یہ سچ بات ہے میں نے ازما کے دیکھی ہے جب سے میں نے لوگوں کی مدد شروع کیا اللہ تعالیٰ نے میری بہت مدد کی اور اللہ میری مزید مدد کر دے گا مجھے پورا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ تو یہ جو ایک اور زندگی کا کونسیپٹ ہے یہ وہ ہے کہ ہم بھی ایک بوکس بنا رہے ہیں جس میں آپ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں فنڈ بھیج سکتے ہیں آپ کی اس فنڈنگ سے ہم ہمارے پاس دینے کو بھائی وقت ہے اس وقت سے ہم کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں اس وقت سے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں میرے پاس میرا کوئی کوئی تندور تو ہے نہیں کہ میں روٹی نکالوں اور میں فری میں بانٹ دوں تو فری میں بھی میں دس روٹیاں روز کی بانڈ دوں گا سو بانڈ دوں گا اگر کوئی بندہ مجھے کہے گا کہ یار تم ہزار بانڈ دو باقی نو سو کے پیسے تمہیں میں دوں گا تو بھائی میں ہزار بانڈ سکوں گا میں خود پھر کیسے کر سکوں گا نہیں کر سکتا انسان تو جہاں تک ہوتا ہے میں وہاں تک کرتا ہوں اب مجھے یہاں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے تو جو لوگ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں دیکھیں اگر میں کسی کے ساتھ کوئی غلط بیانی کروں گا یا کوئی بیمانی کروں گا تو میں اللہ کے ہاں جواب دے ہوں میں آپ کو بھی جواب دے نہیں میں اللہ کو جواب دے ہوں کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ غلط کیا یا زیادتی کی تو میں اللہ کے ہاں جواب دے ہوں اب میرے پاس صرف دینے کو کوچنگ ہے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سر اللہ کی راہ کے لیے آپ فری کر دیں پھر میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہماری ٹیم کے ایکسپینس اٹھا لیں میں اللہ کی راہ کے لیے فری کرنے کو تیار ہوں میں تو چاہتا ہوں میں اپنے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے اللہ کی راہ کے لیے مخدص کرنے کو تیار ہوں بس کوئی جید اور بندہ تو آئے کوئی آئے تو صحیح کہ یار اس چھ گھنٹے کی قیمت تو دے کہ جس چھ گھنٹے سے ہم جو جڑی لوگ ہیں ان کے گھر کا چلہ جلا سکے مجھے اپنے سے زیادہ ان لوگوں کی فکر ہوتی ہے تو کہنا آسان ہوتا ہے کرنا مشکل ہوتا ہے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا آپ سمجھتے ہو کہ یار میں اس کام میں اتنا کانٹریبیٹ کر سکتا ہوں دیکھیں آپ اللہ کو اگر اپنا پارٹنر بنا لیں گے میرے خیال سے یار اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ سکون کی نیند زندگی میں سو گیا آپ کی وجہ سے بندوں سے نہ اسپیکٹ کرو آپ یار میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جن کو فری میں اتنا وقت دی ہے آ کے آج تک کسی ویڈیو کے نیچے آپ نے دیکھا کہ سار آپ نے ماری بہت مدد کی آپ کی وجہ سے ہم زندگی ہی ماری بدلی نہیں کہتے نا لوگ آپ کو صلح نہیں دیں گے آپ کو صلح دے گی آپ کی اللہ کی ذات صرف اللہ کی ذات تو نیکی آپ کرتے ہو اللہ کیلئے کرتے ہو بندے کیلئے نہیں کرتے بندے بھائی ایسے ہی ہیں آپ کو گالیاں بھی دیں گے آپ کو برا بلا بھی کہیں گے میری مثال دیکھ لو جس کو وقت نہیں دوگے وہ آپ کو برا بلا کہے گا اس کے نزدیک آپ ہیرو نہیں زیرو اس کے نزدیک آپ دنیا کے سب سے برے انسان ہو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یار اس بندے نے ویڈیو بنا کے اپنا پورے کا پورا جو ہے وہ حق ادا کر دیا اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا میرا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جن کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے تو اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم ان لوگوں کا وسیلہ بن سکیں گے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم جو ہے وہ میکسیمم لوگوں کو کوچ کر سکیں میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ ہم اپروچ کر سکیں لیکن اگر اور جو لوگ پیڈ کوچنگ ہم سے لے رہے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یار پلیز آپ یہ نہ دیکھو کہ جو ہے وہ ہماری فیس کم ہو جائے یا ہمیں مفت کر دیں آپ یار اگر جو لوگ ڈیزرونگ نہیں ہیں اگر ہم ان کو مفت کر دیں گے اگر میں کرنے کو تیار ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بس سوچو ذرا یار کہ جو کام آپ کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا آپ نیکی کا کوئی اور راستہ کب سوچ رہے ہو تو اللہ نے آپ کو ایک نیکی کا راستہ دیا کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بندہ بھی کوچ ہو جائے گا آپ اس کو سوچو یہ سوچنا بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم جب تک دوسروں کا ساتھ نہیں دیں گے جب تک دوسروں کے لئے نہیں سوچیں گے کوئی ہمارے لئے کیسے سوچے گا تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد سے بھی یہ ہی تھا کہ ہمیں ایک اور زندگی بچانی پڑے گی ہمیں ایک اور انسان کی زندگی بنانی پڑے گی ہمارے چند الفاظ ہمارا دیا ہوا چند منٹ کسی کی زندگی بدل کے رکھ سکتے ہیں قسم سے میں نے دیکھا ہے اور جب جو انسان ان سب چیزوں سے نکلتا ہے وہ دعائیں ہی الگ ہوتی ہیں وہ مزہ ہی الگ ہوتا ہے وہ سکون ہی الگ ہوتا ہے دنیا میں جتنا سکون چیریٹی میں ہے اگر چیریٹی میں نہ ہوتا تو سیلانی ٹرسٹ کے نام سے جو ایک ٹرسٹ چاہ رہا ہے ستر سے اسی لاکھ روپے کا انکھا روزانہ کا کچن نہ ہوتا وہ ستر سے اسی لاکھ روپے کی ڈونیشن نہ دیتے دنیا میں سب سے ہر ڈونیشن مسلمان دیتا ہے کس لیے دیتا ہے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے روابط کو سٹرانگ کرنے کے لیے اور اپنے رزق میں اضافہ کرنے کے لیے تو کبھی یہ نہ سوچیں گا صدقہ خیرات دوسروں کی مدد آپ کے رزق میں کمی لائے گی یہ ہمیشہ آپ کے رزق میں جو ہے وہ زیادہ کرنے کا اس کا جو ہے وہ بنے گی تو یہ ہمارا ہے بیسک سے ایک میری پرابلم تھی جو ابھی چاہ رہی تھی اور بہت زیادہ چاہ رہی تھی جس کی وجہ سے ہم نیو لوگ کوچ نہیں کر پا رہے اور یہ جو ایک اور زندگی ہے اس کا فیس بک کا پیج بھی الگ ہوگا ہم جن لوگوں کو کوچ کریں گے ہم ان کے سٹوریز بھی وہاں شیئر کریں گے اور جن لوگوں کو فری کریں گے اور جو لوگ ہمارے پاس فری ہوں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہاں پوری ایک ٹرانسپیرنسی کائن کر سکے اور اس کو برقرار رکھ سکے اور ایک بہت اہم چیز ایک بہت بڑا نمبر ہے آپ انڈیا سے پاکستان پیسے نہیں بیج پاتے اور جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو فری کوچ نہیں کر پاتے اور ہمارے پاس وہ نمبر بہت بڑا ہے انڈیا سے ہمارے پاس کلائنٹ بہت زیادہ ہیں انڈیا سے ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں فری کوچنگ کے لیے خیر انڈیا میں جو ہے وہ کم ہی ہمارے پاس فری کوچنگ کے لیے آتے ہیں لیکن وہ ریڈی ہوتے ہیں پی کرنے کے لیے مسئلہ صرف آتا ہے کہ آپ انڈیا سے پاکستان پیسے نہیں دے پاتے پھر ہمیں بھی ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ہماری سرویسز انڈیا میں اویلیبل نہیں ہیں تو ہم اتنے بڑے نمبر کو کوچھ نہیں کر پا رہے تو باقی اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ کی وجہ سے یہ کام مسید آگے جا سکے گا اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ